چلیں ایک تو آپ کو ٹیبن فورٹی ٹو فورٹی فائیو قیشن دیئے تھے اس ایکٹیوٹی کرانے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں نے خود سے ایک سوال ایک پڑا ہے اس کا جواب نکالا ہے جواب کے بعد آپ نے اس کے اوپشنز تلاش کیے ہیں اور کئی نے تو بڑے اچھی اوپشنز بنائے ہوئیں کئی نے بلکل ہی اوپشنز جو ہیں جواب آؤٹ کیا ہوا ہے لیکن آپ نے جب یہ ایکٹیوٹی کی تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ اس کو بناتے ہوئے بھی آپ کو کتنا ایج مل جاتا ہے اور کل کو جو آپ نے آج پندرہ سوال انٹر کی ہیں جو میں سے کوئی ریپیٹ ہو گیا تو ہنڈر پرشنٹ آپ کے نمبر کنفرار اس کو میں مزید بھی فارملائز کر لوں گا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو اس طرح سے فارملائز کیا جائے تاکہ جو آپ ڈیٹا فیل کریں وہ آٹومیٹلی میں اپنے ڈیٹا بیس میں ٹرانسفر کر دوں فیلحال جو آپ نے فارم فیل کیے ہیں یہ ابھی ٹرانسفر پر نہیں ہیں اس کے لئے کچھ ایررز ہیں لیکن ہم ایک دو دنوں میں تو بھی ایسا فارمٹ بنا لیں گے کہ آپ سٹوڈنٹ سی ڈیٹا انٹر کر دیا کریں گے اسی کو میں ریچ چیک کر کے ٹرانسفر کر دیا کروں گا اپنے ڈیٹا بیس میں تو میرا کام بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کے لئے یہ بھی ایک تھا ہمارا A سے R تک کا ایک تھا ہمارا F سے R تک کا اور ایک تھا ہمارا S سے Z تک کا اس میں ہم بول لیتے ہیں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں A to E والا A to E A to T E ہمارے پاس یہ ہے کرنسی آف کیوبا کیوبا پیسو کیوبا پیسو اب دیکھیں آپ نے جس نے آپشن بنائے اس نے آپشنز کون کون سے بنائے کونہ پولن یورو رنگٹ فرنک اب دیکھیں یہ کافی کلوز ہیں اس میں جو کنفیجن آتی ہے فرنک میں نہیں آتی ہوگی یورو میں نہیں آتی رنگٹ مجھے تو سر سارے اس لیے ذہن میں اس لیے من رہی لیکن جس نے بنایا یہ کیوبا کا پہلے والا بڑا اچھا دوسرے والے نے بنائے ہیں پہلے بھی اپنے رکھنا تھا کریکٹ والا کیوبا پیسو لیڑا یین یویس ڈالر یورو اینڈ منت یہاں پر منت اینڈ لیڑا کی کنفیجن ہوتی ہے لیکن لیڑا بھی بہت سے لوگوں پتا ہے کہ یہ ترکی کا ہے اس لیے یہ توہاں سا ایزی بنا ہوا ہے اچھا جی پیسو یین یورو پاؤنڈ ڈالر یہاں پر کریے شورٹ پیسو سوری ہاں پیسو کیونکہ آپ کو ڈالر روپی پاؤنڈ بڑا نون ہے یہ آسان سوال بنائے اس طرح اچھی کوشش آپ کی جب آپ نے یہ باقی لکھی ہوں گے یہ شرنگ لکھا ہے یہ لکھا ہے تو آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ یاد ہو گئے کیوبن پیسو کیوبن پیسہ کیوبن ڈالر جو ہے ورییشن ہے چھے چھے آپشن آپ نے سے کریئیٹ کے ایفرٹ اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پیسچن تھا ہوتیسٹ سٹی آف پاکستان اس میں جاگباباد 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 بھولپور اب مزفرہ باد جس نے ڈالا ہے مزفرہ باد اللہ کے جاگباباد جاگباباد سکھر ملتان سبھی کراچی ملتان اکارا فیصلہ باد جھانگ اس نے مریض ڈالا ہوا یہ آسان سوال جاگباباد جاگباباد اوپشن اچھا جی سیکنڈ لارجیس کانٹیننٹ اف دو ورلڈ افریقہ تھا افریقہ 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 اس میں تو آپ نے کانٹیننٹ کے نام اچھا نہیں یہ تو تھا میری غلطی ہے میں نے خلال اٹیک کیا ہوا تھا حضرت یقوب علیہ السلام was son آف اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت اسحاق ٹھیک ہے یہ کافی اچھا ہے حضرت اسحاق 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 حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ حضرت ذکریہ حضرت یہایہ ٹھیک ہے یہ کافی قریب رکا ہے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم حضرت اچھا آپ کو میں ایک بڑی سٹوری بزاتا ہوں اس کے حساسات یہ جو ہم پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور جو واقعہ ہے پورے کا پورا اپنا پانی نکلنے والا آپے زمزم اور وہ پورا جو حجرہ ان کی والدہ تھی ان کے ساتھ سارے کا سارا واقعہ یہ یہودیوں نے بھی کاپی پیسٹ کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے نہیں جو ہے لٹایا تھا حضرت ابراہیم نے وہ حضرت اسحاق تھے وہ اس پیڑی کو لے کے چلتے ہیں اور ان کے بھی ہاں وہ پتھر ہے ایک الگ سے ہم تو یہ کہتے ہیں نا مینہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں پر یہ قربانی کا واقعہ ہوا تھا ان کے پاس بھی ایک جگہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں اس پتھر کے اوپر وہ بھی جرسلم میں ہی ہے اس پتھر کے اوپر ان کو قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا تو ان کے پاس بلکل ڈیٹو سیم سٹوری ہے جو ہمارے قرآن پاک میں جو سچ ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے سے یہ آگے دو ان کی ساری چلتی ہے اچھا جی اس کے بعد تھا یہ سوال مگا ڈسکس نیکس پیسچن آپ کے پاس تھا نماز بکم obligatory in which ہجری 10 ہجری 2 ہجری دیکھیں ہاں confusion آ رہی ہے اچھا دو سوال ہوئی ٹھیک ہے 10 ہجری 10 ہجری 10 ہجری میں یہ obligatory ہوئی تھی اور اسے برکل ٹھیک ہے آپ نے ہجری چینج کرنی ہے اوپر نیچے آپ نے ایک تو 10 2 6 4 لکھا ہے that is good option یہ بھی سوال ہو گیا largest man made man made lake of Pakistan انسان کی بنائی ہوئی جو جھیل ہے وہ کون سی ہے lake قریبہ lake گوری برتک lake نصیر خنجیر خنجیر lake ہے man made تو یہ کیپسین جس نے کیا یہ والا جس نے کیا نہیں سوری یہ سوری برت ہو جاتا ہے یہ اوپر سوال ہو یہ خنجیر lake جو ہے وہ man made ہے اور ساتھ اس نے خنجیر بنجوسہ سیفی ملوک lake view لالو سر none of above ٹھیک ہے lake view lake view لورڈ ہے والا پوائنٹ ہے یہ کوئی پنڈی کا بچہ جس نے یہ بنایا چلیں تو right answer is خنجیر lake largest lake of world is اب یہاں پر اس پر گوگل ٹھیک ہے کیسپین کیسپین ہی ہے کیسپین سی کیسپین سی لیک کیسپین سی لیک کیسپین سی لیک ٹھیک ہے یہ اس نے کیا کیا یہ کیسپین کے ساتھ اس نے لوکل مکس کر دی یہاں کلیر کٹ جواب ہے تو اگر آپ نے لکھنی تھی کیسپین کے ساتھ ساری کیساری آپ نے انٹرنیشنل لیک سی لکھنی ہے تاکہ مشکل بنا رہے اب یہ اچھا دیکھیں لیک سپیریر لیک بیٹوریا لیک بیکل مجھے اس سوال کو پڑھتے چار سے پانچ لیک کے نامیاد ہوگی ابو جہل was killed in which غزوہ غزوہ بذر چلیں ان سوال کو میں سی رسکس نہیں کر رہا یہ بڑے known questions ہیں لیکن options اچھے ڈالے ہوئے ہیں اوہد نوٹہ عذاب انین خندق تبوک خیبر ٹھیک ہے second name of جنگ بذر is یوم الفرکان کہا جاتا ہے اور یہ کس نے چڑھا لیا یوم فرکان یوم البدر یوم الخاص یوم فیل یوم نس یوم ناس یہ تھوڑا سا اچھے options جس نے انٹر کیا ہوں second غزوہ اسلام اہد which is حضرت حمزہ جس میں شہیر ہوئے تھے that is غزوہ اہد where is خاران ڈیزرٹ ڈیر ایسٹ اچھا یہ میری ٹپ اٹھا ہے ڈیزرٹ تنزانیہ تنزانیہ اور یوگنڈا تنزانیہ میری بڑی خواہش ہے تنزانیہ وزیٹ کرنے انشاءاللہ جائیں گے جلت coldest desert in the world انٹارکٹیکا 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 لونگس ریور آف ایشیا یونگٹسو یہ یونگٹسو جو ریور ہے یہ تھرڈ لارجس ریور اس کو کنپارٹ ہو گیا گراف کے اندر گوگل نے آٹومیٹکلی کر دی تھرڈ بھی یہی ہے ایشیا سب سے بڑا بھی یہی ہے اور تھرڈ بھی دنیا کا بڑا جو ہی آنگٹسو یہ ہے چلنگی ایکٹویٹی آپ کو کیا فیڈ بیک رہی ہے آپ کی yes helps a lot 67% لوگوں نے کہا help a lot normal ایکٹویٹی تھی یہ ایک بچے نے کہا this activity helped me realize that how much i need to know more challenging good ہے یہ کوئی اچھا point ہے it is helpful but i feel a time limit can put more pressure which is there the real test challenging that is good یہ ہمارا ہو گیا A سے E انہوں کے ہاتھ کھڑے ہیں تھک گے ہوں گے سوال پوچھ لیتے ہیں محمد زبیر جی محمد زبیر your mic is on السلام السلام علیکم السلام سر پہلے یہ activity یہ activity سر کب ہوگی مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی پتھا نہیں سر اور آپ رہے میں مائک آف کر دیا تھا پلیز مائک دوبارہ آن کر سر دوسری بات سر آپ نے کہا سر پہلے کہ ہمارے پاس کبھی کافی اکیڈمک کوسٹن جمع اٹھائیں گے وہ تو سر بلکل پچھا سے زیادہ جمع نہیں بھی ہمارے 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 ٹیسٹ پہلے ٹیسٹ ہو چکا ہے ٹیسٹ اگلے ٹین چیار دن میں ہو جائیں گے سارے کمپائل کرنے پڑتے ہیں ویسے تو میں آپ چاہوں تو فوروڈ کرتا رہوں لیکن میں بتایا تھا میں فوروڈ کروں اور وہ ہی آپ بناؤں گا ٹیسٹ میں آپ کا ہو جائے گا اس کو اچھا گا میں نے وربل کو اپنی طرف سے کلوز مطلب اس طرح کہ ہم اس کو ٹوپک بھی پڑتا رہیں گے رات کو آٹھ بجے وربل کی کلاسز ہی ہو رہی ہیں لیکن ایک ہماری طرف سے ایفرٹ میں بچہ آئے گا مجھے پتا اس کو پہلے مشکل ٹیسٹ کروانا پھر مشکل ٹیسٹ ریپیٹ کروانا اس کے بعد پی ایم میں ون فور سیم والا جو ٹیسٹ تھا وہ ریپیٹ کروانا ہے وہ یہ تصلیح جائی کہ یہ فیل نہیں ہوتا میری طرف سے وربل کی شورٹی ہی نون وربل کا ہمارا ٹیسٹ کریک ہو گیا کریک کچھ سوال میرا کلوز جائے گا میری طرف سے مجھے اس کے پیپر بھی بن گئے اس کے نئے سوال بھی آئیڈ ہوئے ہوئے وہ باتا لگ گیا اب اگلا 27 جولائی تک اکیڈمک اکیڈمک اینڈ اکیڈمک ہی ہے اور پچھلے ویک میں تین چار پانچ ٹیسٹ ہوئے تھے تو آج کے ٹیسٹ سے کافی کون لگا رہا ہے کون نہیں لگا رہا ہم پہ غلط قسم کے سوال نہ تیار کر کریں رزوان خان آپ کا مای کون ہے رزوان خان مائک اس مائک احسن علی جی وعالکم سلام جی رزوان سلام 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 وہ آپ کھینجر بول رہے تھے نا سلام وہ کھینجر لے گ سلام کیا ہے سپیلنگ کیا ہے K ایچ کھینجر لے گ سر K ڈبل ای N K ڈبل ای 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 ٹھیک ہے ن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرتضی عباس مرتضی عباس اسلام سلام 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 جو آپ نے آج پرام کیا تھا بہتر اچھا کیا تھا سر ماشاءاللہ سے تو سارے جو questions تھے اس کو تو میں نے اپنے حساب سے صحیح کیے تھے سر کیا صحیح ہے سر سارے کیا چیز سارے آج سیشن تھا سر اس میں جو میں نے questions دیئے تھے answer دیئے تھے سر صحیح ہے سر سارے جو ٹیسٹ ہوا تھا آپ کا جی جی سر نہیں سارے آپ نے جو الفٹ آرڈور میں کیا تھا سر یہ وہی ڈسکس کردہا ہوں اس کے اندر صحیح گلت میں صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں نے وہ کوئی بچوں نے ان کے صرف جواب دے دی ہیں میں نے ان کو کہتا کہ آپ نے اپنے آپشنز بنانے جنہا ہے یہ کس نے فیل کیا نا پہلے والا ایک آپشن میں آپ کو پرسنال کیا تھی سر ایک جگہ پہ تو انہیں آرہا تھا کہ شے اپشن میں صرف ایک اپشن کا جگہ تھا سر میں نے دیکھ لیا تھا باقی صحیح ازر چھ اپشن بنائے تھے میں نے یہی مقصد تھا چھ اپشن بنانا آسان کام نہیں ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی باقی چھ اپشن بنانا بھی آسان کام نہیں اور اس کا جواب دینا بھی آسان کام نہیں یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی ہے یہ جو چار سے چیز چھے ہوئی ہے یہ مشکل کام ہیں اس پی ایم میں ون فور ایٹ میں آپ لوگوں میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چھے والا جو ہے ہم نے مینج کیسے کرنا ہے ٹیسٹ بہا سو جائے گا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا چلے جی نیکسٹ آپ کا سوال لیتے ہیں اسرار احمد اسرار احمد یہ ارمائی چیز ہوں اسرار احمد اسلام علیکم سر سر آپ ماشاءاللہ سے بڑے اچھے وربل اور نون وربل اور ایکیڈیمکس کے ٹیسٹ بڑے اچھے سے آپ کنڈکٹ کروا رہے ہیں میرا یہ ہے کہ جب ہمارے ٹیسٹ ہو جاتے مطلب کئی آنسر ہمارے کریکٹ ہوتے ہیں کئی انکوریکٹ ہوتے ہیں تو سر اس کے بعد اگر ہمیں وہ ٹیسٹ مل جائے تو وہ کافی بہتر ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ایکیڈیمکس کے ٹیسٹ میں دیتے ہیں وہ میسنگ ہوتے ہیں اور انکوریکٹ ہم ایک نظر دیکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ سر آپ کو پتا ہے اگر ہم کو ٹیسٹ دیتے ہیں پندرہ بیس اگر ہمارے انکوریکٹ ہوتے ہیں تو ان کے سکرین شوٹس لینا ہمارے لئے یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اگر وہ ایز ایٹیز آپ ان کے آنسر سمیت اگر وہ ٹیسٹ کا پی ڈی ایف فارم ہمارے ساتھ شیئر کر دیں سر وہ بہت بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار آپ کی جو ریکویسٹ ہے یہ آپ کے نہیں ہے آپ نے سب کی دل کی بات کی لیکن دیو ٹو سم ریزنز وہ ریزنز سمجھ لیں کمرشل ریزن اگر میں نے اس کی پی ڈی ایف دے دیتا ہوں ویسے میں پچھلے کچھ ٹیسٹ کی پی ڈی ایف دے بھی میں نے دی مگر ہر ٹیسٹ کے بعد پی ڈی ایف جنریٹش کرنا شروع کر دوں تو اس فقط میرے مائنڈ میں ہے کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے شاہد کچھ دنوں بعد میرے مائنڈ میں جلو کر دیتا ہوں ویسے میں پرانے ٹیسٹ کی تمام لوگوں کی آپ سے پی ڈی ایف شیئر کی ہوئی پی ڈی ایف میں برینڈنگ کی ضرورت ہے پبلک ہونے سے پہلے میں نے پھر بتایا the only reason is the commercial reason کمرشل ریزن بھی ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا روز روٹے میں چلانی ہے یہ ریزن ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے ورنہ آپ لوگوں کے یہ ٹیسٹ اس طرح بھی ہوتا تھے کہ صرف لکھاو آتا تھا 60% کچھ بھی لکھاو نہیں آتا تو اب وہ اس کو ایک next level پر کر دیئے کہ آپ کو ان پر solution نظر آتا ہے پھر ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ آپ کو ایمیل ہو جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں اکیلے بیٹھ کے خود سمجھرہ کروں گا تو اگر ہو سکا تو ایمیل والا option آپ کا ایک on کر دوں گا اور کوئی ریزن نہیں ہے مجھے دو کلک کر رہے ہیں تمام options اوکے ہو جاتے ہیں لیکن صحیح بات ہے کمرشل ریزن کے لیے سے اس کو off کیا اس option کو فیل ہاتھ جب آج گرام ٹیسٹ میں پیک پہ اگر میں نے اپنی کوئی فائل اس وقت میں پبلک کرتا ہوں تو وہ آگ کتنا پھیلتی ہے نارمل ڈیل میں جنوری میں سب کچھ ملتا تھا ٹیسٹ بھی مل جاتا تھا اس کے بعد اس کے پی ڈی ایف بھی مل جاتی تھی سب کچھ مل جاتا تھا تو وہ ابھی اس کی فائل کے سور پر برینڈنگ میرا کر لیں پی ڈی ایف فرقی بنا کر آپ جتنا یہ کام کریں گے جسنا بھی آپ نے سوال انٹر کی ہیں آپ دیکھیں میں نے یہاں سے کاپی پیس کرنے سوال انٹر ہو جائیں گے تو آپ یہ کام ایسا شیئر کرتے جائیں میرا والا اور میں پھر باقی کام ان کی برینڈنگ کر کے پی ڈی ایف آپ کو لے تو ہو جائے گا انشاءاللہ یہ آپ کو پتا سا سا سارا کام چل رہا ہوتا چلے جی ایک اور سوال لیتے ہیں ہم محمد ارسلان محمد ارسلان آپ کا مائک کون ہے السلام علیکم سر السلام سر پہلے تو بتائیں اس میں لڑک ہیں تو نہیں ہیں سر سر دنیا کے سپر پاور کا آپ کو کپٹل نہیں پتا جی کپٹل کیا ہے کپٹل پتا ہے سر کپٹل بیجنگ ہے اور وہ دارالحکومت ٹھیک ہے دارالحکومت اور کپٹل میں کیا فرق ہے کیا کنفیوز کر رہا ہے یار آج میں ایک وقت اپیسوڈ دیکھ رہا تھا اس میں سر چائنہ ہی بتایا سر ہلو ہلو بھئی کیا بھنگ بھی کیا ہوا ہے کیا چائنہ کا چائنہ کا مائک ہونا آپ کا مائک نہ بند کرو بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سمجھ نہیں آرہی یہ سر وکار زکا وکار زکا کا ایک شو دیکھ رہا تھا سر اس میں قویشن وہ کرتا ہے کہ چائنہ کا جو ہے وہ دار الحکومت کون سا تو وہ اس میں سر ایک کانٹسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ چائنہ ہی بتا تھا تو اس مطلب کر رہے تھے کہ ہاں آپ کانٹسٹر ٹھیک ہے چیز ٹھیک 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 اچھا پہلے تو اسلام میاں سب کام کر لو دنیا میں اس بندے کو نہ دیکھا کرو پہلی چیز کیوں نہ دیکھا کرو اس کے اوپے ایک الگ آپ کے ساتھ سیشن کر لوں گا ٹھیک ہے یہ جو سب سے بڑا اس وقت نقصان کر رہا اس ملک اور قوم کے بچوں کا وہ یہ شخص کر رہا ہے ایزی منی ایزی منی دیر ایزی منی دیر ایزی منی دیر ایزی منی ایزی منی اور یہ کرپٹو کرنسی کبھی وقت ملا تو آپ کو بتائیں گے کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے اور میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اور یہ دوہزار تیرہ چودہ میں آئی وز ون اف دیر این پارٹ آف ڈیلرز آف بیٹکوین ان پاکستان ٹھیک ہے دیوہ بکتیار میری کلائنٹ ہے یہ وکار زکا مجھ سے لے تارہا ہے لیکن دیٹسٹوٹلی آڈیش ڈیش ڈیش میں اس کا ورڈ اسمال نہیں کروں گا تو ان چیزوں سے بچ کے رہیں یہ بدحواس کردتی ہیں انسان کو وہ تو کمارا ہے آپ کو پتا ہے گروپ کے لئے وہ اس بزنس سے نہیں کمارتا وہ پڑھانے کے چکر میں لوگوں سے کروڑوں روپے کمارا ہے تو اس لیے اس کو پلیز آپ ایسا سٹوڈنٹ اگر آپ اس ملک کے لیے اور اس امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس شخص سے دور رہیں میڈیٹائز کر کے چیزوں کو آپ لوگوں کو امپریس کرتا ہے باقی اس کو پچھے پر کیا مقصد ہے وہ کون ہے کیا حقیقت ہے پھر کس کریں گے باقی جو آپ نے کہا دیکھ لیں صرف اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ چائنہ کا کپٹل چائنہ یہ کہ بیٹھا ہوگا رات کو کمیدہ انسان بتا نہیں کیا بولتا رہتا آپ لوگوں کو بھر گائیڈ کرتی ہے تو پلیز بیجنگ is a capital اور آگے چلتے ہیں دس منٹ آپ نے غلط شخص پر زائد روا دیئے اسرائیل is the name of ڈیش 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 اسرائیل جی کنٹری آئیلینڈ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ بھی ایک اچھا وہ ہے اس کے آپشنز جو ہیں آپ لوگوں کے پاس اور طرح کے آئے ہوئے تھے لیکن کنٹری آئیلینڈ بے گولف ریور سی حضرت یاکوب اچھا اسرائیل کا میں نے ورڈ پوچھا تھا اسرائیل is the name of اب وہ definite type mistake کرنے میں جب communicate ہوتا ہے سوال تو سوال ایسی کئی سے communicate آیا میں نے ایسی لگ دیا ہوگا لیکن یہ تھا اسرائیل meaning basically پوچھا ہوا تھا اس کے جو meaning ہے وہ حضرت یاکوب کے نیکس ورل کپ ٹرکٹ will be in India حضرت who accepted first islaming یہ تو بڑا known question ہے بچپن میں جو پہلی دفعہ islamiyyat کا لیکچر مجھے یاد پڑھتا بچوں کو پڑھانا ہوتا بچوں کو جب آپ islamiyyat کا introduction کراتے ہیں کلاس وانی یا ٹو میں شاید یا تری میں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ تیچر میں بھائی بتا رہتی حضرت علی انہوں نے سب سے پہلے islam قبول کیا تھا بچہ ہوتا تو بچے کو یہ بتانا ہوتا نہیں کون سے بچے نے تو اس لیے یہ سوال تو بڑا پک آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا what is the scared place of Sikhism in Pakistan گروہ نانک کرتارپورا لاہور گردوارہ دربار صاحب کرتارپور ننکانا صاحب اسلام ننکانا صاحب حضرت لال شہباز لندر لاہور اچھا جی دیکھیں یہ six related ہمیں ہر تین چاری جگہیں اس میں چی اپشن بنانا مشکل ہے لیکن رائٹ آنسر از گردوارہ جو ہے وہ رائٹ اپشن شیملا کانفرنس ڈیٹ جس میں کوئی انپی جن نہیں تھی 1945 1945 exact ڈیٹ جو تھی 25 1945 تھی exact ڈیٹ آسکتی ہے OIC was founded in is نہیں عواز تھا 1969 بالکل ٹھیک ہے اور exact ڈیٹ جو ہے 25 سپتمبر تھا which city of Pakistan is called بابل اسلام ٹھیک ہے بابل اسلام جو ہے یہ ویسے سوبے کو کہا جاتا اس وقت کراچی کو نہیں تھا سندھ کو کہا جاتا ہے یہ سندھ کو کہا جاتا ہے اور یہ سوبے کا سیٹی نہیں تھا بابل اسلام جو ہے وہ سندھ کو کہا جاتا ہے یہ question کر لیں سندھ جو ہے اس کو بابل اسلام کہا جاتا کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے entry ہوئی تھی اب یہ بھی ایک history کی manipulation ہے ہم نے تو وہ history پڑھنی ہے جسے ہمیں نمبر ملیں گے یہ بھی ایک علمیہ ہے دنیا کے اندر آپ نے وہ history پڑھنی ہوتی ہے وہ سچ ماننا ہوتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں یہی ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ انویڈ کیا تھا اور وہاں سے انٹری ہوئی تھی اسلام کی اور تیرہ سال کا جوان وہاں سے اس نے یہ کر لیا تھا اور یہ سب کچھ ہوا تھا اس کی بہت complex history ہے as per my limited knowledge لیکن ہم نے کون س history پڑھ نہیں ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو ہمیں فائدہ ہوگا کہ محمد بن قاسم والی history سے yes محمد قاسم was great person great warrior اور ہمارا idea رہن چاہیے تو ہی ہمیں number ملیں گے باقی اصل history کیا ہے جب آپ بڑھے ہوں گے بلکہ میرا قریبی ملہ دار بچہ بھی ہے پاڑوں کے قریب رہتا تھوڑا سا سر یہ دیکھیں آج تو کوئی آیا نہیں 3CL آپ نے 3CL پر ٹاپک پڑھا دیا ہمیں سر صبر کر لے آج ہی سارا ٹیسٹ ہوگئے 3 مہینے پڑھیں پورا مئی جون جلائی تو پچھلے جمعے والے دن بھی اور آج بھی چار چار پانچ پانچ سوال آئے ہوا ہیں 50 میں سے پانچ سوال ہیں جو بچہ پشاور میں دیکھ رہا ہے 50 میں سے پانچ سوال تھے capital اور کرنسی کے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ مطار تھا کہ کس دن ٹیسٹ کا پیٹرن چینج ہوتا رہے آپ نے یہ capital لازمی کر لینا ہے ہائیس military award of Pakistan very known اور اس کے options بنانا اصل ٹاسک تھا تو چھے تو بنی نہیں سکتے تھے لیکن کس نے بنائی ہیں نشان ہیدر گھرڈ ستار امتیاز گھرڈ ستار جررت گھرڈ سیویلین award گھرڈ فیکرڈ شکریہ اچھا یہ دیکھیں نا یہاں پر انترسی پیوک ریلیشن انترسطید سکول پیپل ریلیشن چیئے ٹھیک ہے انترنیشن پیوک پیوک ریجیس ریجیس آیییس انترنیشن سکیورٹی پیوک ریلیشن گھرڈ تکی یہ آپ کی انترلیکچال جو جن وہ یہ وقت پارلمنٹ ریلیشن czy اِنٹر سب پبلک ریلیشن نگرفی پبلک ریلیشن انٹر سیلیکشن پورٹل روڈ انٹر والمuyh virs کوئی پر پچھا انٹر سپیٹ در پاکستان ریجن صدق ہے کہ یہ رضی فی was کم osoby انٹر بگنی آپ اینا př emotوانی کfendim میں اسی طرح ایئر فورس کا بھی ایک ادارہ ہے اسی طرح وہ بھی ہے لیکن وہ زیلی ادارہ ہیں جو مین ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے فورسز کو وہ اسی پی آر اچھا کیوں میں بڑی ضرورت بات بتاتا ہوں یہاں سے ایک ذہن بات رہے اب جائیں اسی پی آر کی ویب سائٹ پہ اسی پی آر کی ویب سائٹ پہ اسی پی آر اگر آپ نے آئیس پی کے ٹوپی خرید نہیں ہے چاڑھ سور پر میں بڑی بہترین ٹوپی ہے شو دیا مارنا ٹوپی لے کر ہو میرے انکل تھے انہوں نے بھیجی یہ کیا چاڑھ سور پر میں آپ کو آئیس پی آر گھر پر ٹوپی بھیج دے گا آئیس پی آر کی یہاں جائیں آپ یہاں جا کے آپ لکھیں سرونیر شاپ سرونیر شاپ میں آپ یہاں پر آرڈر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ بیکشاہ خریدنے ہو عیس پی آر کی لوگو والے کیچن کرتے ہیں جو سب سے کام کی چیز ہیں وہ عیس پی آر کیے کیپ ہے لوگو والی وہ آپ انواقی دے گئی عیس پی آر کی کیپ تھی یہ بھی کیچن ہے عیس پی آر کا کیپ تھی وہ لی کیپ کتھوم کرتے ہیں فرنٹ پر لوگو لگا ہو تھا عیس پی آر کا یہ لی کیپ بھی ہے یہاں سے کافی چیزیں سرید سکتے ہیں کچھ اچھی بھی ہیں کچھ روڑی زیادہ مہنگی ہیں ایسا یہاں پر یہ انویلپ آئی سپی آر کا انویلپ آپ کو مل جائے گا چالیس روپے کا ساتھ میں اگر آپ چار پانچ ملگایا ہیں تو آئی سپی آر کا آئی سپی آر کا لوگو لگا ہوا اس کے اوپر آئی سپی آر کا یہ آپ 500 میں آرڈ کر سکتے ہیں یہ بیج ہیں میگنٹ والے فریج پہ لگانے والے یہ چیزیں آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پیپر کٹر ہے یہ پھر کوئی ایک دو بکس ہیں وہ بھی ملگا سکتے ہیں یہ سٹیکرز ہیں گاڑی پر اپلے گانے کیچین ہے آئیس بی آر کی یہ تمام چیزیں جب میں نے لازٹ ٹائم اکیڈمی ہم نے ہم نے بھی یہ کیچین اپنے سٹوڈنٹس کو بھیجنا شروع کی تھی لیکن پھر فیزیکل چیزوں میں پڑھ کے سارا آن لائن راجتہ تھا ہم نے سروسز بند کر دی ہماری بھی ایک شاپ ہوا کرتی تھی آئیس بی اکیڈمی ڈاٹ کام سلیش شاپ اس شاپ پہ یہ تمام چیزیں موجود تھی اسے ملتے جلتے ہیں لیکن پھر وہ پروجیکٹ الگ سے ایک حیرت تھا چلنے یہ آئیس بیر کی ویب سائٹ ہو گئی اور اس کو آپ ڈیک ڈی جی ایک کا quarter of one tenth of one twenty چلنے جی آپشنز کے بنائے ہوئے آپ نے three four five five six three four five twelve three یہ سوال کیسے کرنا ہے اس سوال کو آپ نے جب کرنا ہو quarter of one tenth پہلے تو یہ بتاؤنا چیز یہ quarter ہے کیا quarter کیا ہے quarts ایک گھڑی کا نام بھی ہے quarts گھڑی کا نام اس لیے گھڑی چار سو میں ایسے ڈوائیڈ ہوتی ہے تو quarter آ گیا ان چار سو میں ڈوائیڈ کرنا تو quarter کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس of one tenth one tenth جو ہے ten percent بھی ہوتا ہے یا one tenth بھی ہوتا ہے solve کیسے کرنا اسے سوالوں کو آپ نے اس کو پہلے یہ پارٹ solve کرنا ہے one tenth of one twenty پھر اس کو solve کرنا تو یہ بہت easily solve ہو جائے گا جو اس question کے tricky چیز ہے وہ یہ ہے quarter of one tenth میں آپ بھز جاتے ہیں آپ نے quarter of one tenth نہیں count کرنا وہ quarter of one tenth بھی جاتا ہے one tenth کا quarter جواب نکل آئے گا لیکن exam میں بیٹھ کے چیز confuse کر دے گی تو یہ بیشنے جتنی مرضی لائنوں کا آجائے نا مثلا ایک سوال لکھا آجائے کہ one of quarter of one third of one fourth of one fifth of one twenty تو آپ نے اس کو ایسے solve کرنا ہے بہت ہی easily solve ہو جائے گا تو one tenth of twenty one tenth کا مطلب دسوہ حصہ تو وہ ہے بارہ وہ ہی پہلی پہلی نظر میں ہو گیا احساس مجھے کہ پرسنٹیج کیا ہوتی ہے کون کون سی پرسنٹیج تھی پہلی پہلی نظر والی سو والی دس والی ایک والی پانچ والی دس رپی والی کلفی پانچ والی میں نے کھائی ہو یہ ایک رپی والی کلفی اپنے وقت میں پتہ نہیں آپ نے سستی ترین کلفی کتنی کھائی ہو یہ وہ چیزی آئس لولی اورنج والی ہم جب سکول سے نکلا کرتے تھے تو ہم وہ لے لیا کرتے تھے اور ایک ملا کرتے تھے آپ نے نہیں پڑی ہوں گی ٹارزن کی کہانیاں وہ رپی کی ملا کرتے تھے دو اببا جی دیا کرتے تھے پانچ روپے یہ پانچ روپے کی جو پاکٹ منٹی دیلی کی اس کا میں آپ کو بریک اپ بتاتا یہ پانچ روپے میں کھانا ہوتا تھا دو روپے کا سموسہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ اپنا میٹھی بریڈ یا انڈا شنڈا وہ لگ ہوتا تھا لانچ باکس یہ پیسے ملا کرتا اور یہ این فرض ہوتا تھا کہ گھر سے پہنچنے سے پہلے پانچ روپے نہ ختم ہوئے تو قیامت آ جائی تو جب تک یہ پانچ روپے ختم نہیں ہوتا تھے تو ہم گھر نہیں پہنچ چا تھے جب دو روپے لے کے باہر نکلتے تھے تو ہم لیا کرتا تھے روپے کی آئس لولی اورنگ ولی آئس سکرین وہ ہم چوستے چوستے گراؤن میں سے گھر روپے آیا کرتا تھے ساتھ میں لیا کرتا تھے ایک روپے کی دو ٹارزن اور امرو ایار والی کانی امرو ایار اور ٹارزن یہ چھوٹی سی سائز ہوتی تقیباً میرے خیال سے چار بائے پانچ انچ کی بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور دس صفحے ہوتا تھا اس کے اندر تو یہ ہوتا ہی ہے تھا کہ ہم آئس لیم کھا رہے ہیں اور ہم پہلے ایک پڑتے پڑتے کہانی ہم گھر پہنچا کرتے تو یہ بڑا عرصہ تقیباً دو تین سال جب تک میں گھر کی بل سکول میں رہا تو یہ ایکٹیوٹی ویڈا کرتی تھی یہ مجھے آج کہاں سے یاد آیا ون ٹین اور کئی سے بات یاد آگئی تو یہ تریقے کار ہے کہ آہاں وہ ہنڈر سے اور ون پرشنٹ ہے تو ہنڈر پرشنٹ یہ پرشنٹ جکہ ہم ٹاپک ریپیٹ کریں گے ٹفٹی پرشنٹ ٹین پرشنٹ ون پرشنٹ یہ ایسی فیگرز ہیں جو آپ جیسے بھی کسی نمبر کو دیکھو جیسے بارہ ہزار چار سو تیس آپ کو فوراں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا ٹین پرشنٹ کیا ہوگا ٹین پرشنٹ بارہ سو اس کا ون پرشنٹ کیا ہوگا اس کا اپنا ون پرشنٹ بھی آگیا ٹین پرشنٹ بھی آگیا ٹین پرشنٹ کیا ہوگا اس کا ڈبل ٹو پور ایٹ سکس ٹین پرشنٹ اس کا ٹو پرشنٹ ٹو فور ٹوائٹ کوائنٹ سکس ٹو پرشنٹ ہو گیا دیکھیں ایک منٹ میں آپ نے ساری کی ساری چیزیں نکال دی اگر آپ کو پہلی پہلی نظر میں احساس ہو جائے کہ مجھے پرشنٹی سے پیار ہے کرنسی آف ایجپٹ اس یہ بھی ایجپٹشن پاؤنڈ ایجپٹشن پاؤنڈ جس وقت سلطنت عثمانیہ اوٹی تو دنیا نے آپ کے سلطنت عثمانیہ پہ ایسے قبضہ کیا جیسے ملکہ میں چاول ملکہ پری لوگ کو پڑتے ہیں اس کے پر یہی بات ہے بہت سا علاقہ امریکنز لے گئے بہت سا علاقہ یورپ لے گیا بہت سا علاقہ جو ہے وہ جرمنی اور اٹلی کے کنٹرول میں بہت سا علاقہ فرانس نے لے لیا تو یہ ایجپٹ اور ان جگہوں پہ اس وقت سے اور آج تک افریقہ کے کچھ علاقے ہیں جہاں کرنسی اور وہاں کی ساری اکانومی جو وہی ہیں یورپین کنٹریز امریکنز اور بریٹش جو ہیں لوگ یہی اس کو ڈیل کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ایجپٹشن پاؤنڈ یہ ایجپٹشن تو نام ہی لگایا بہت سن میں پاؤں گی پنامہ کنال is between which two countries نورتھ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان میں پنامہ کنال کی جو ہے کمال کی چیز ہے پنامہ کنال کا جو طریقے کار ہے وہ یہ تھا وہ یہ ہے کبھی جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا پنامہ کنال بیسیکلی ایک شارٹ کٹ تھا دو پیسیجز کا اور اس پیسیجز کا دیکھ لیتا ہے یہاں پہ کیا آپ کی جانگے رہے لیو نیپس آپ کو آپ کی ایڈیوکیشن پتا لگی جانا چاہیے کوئی نیپس ہوگی آپ کو پتا لگی جانا چیزی مکارت یہ آگے یہ پنامہ کنال یہ پنامہ سٹی ہے دیکھیں اب یہ آپ چیک کریں کہ کتنا بڑا اس پنامہ کنال نے ایج دیا ہے دیکھتے جائیں درہ دنیا کو دیکھیں دنیا کے کام دیکھیں اگر میں نے ٹریڈ روٹ بنانا ہو تو یہ ٹریڈ روٹ کہاں سے گھوم کے آئے گا اوپر تو ہر دنیا جمیر یہ ساری وہاں تو جہاز چالی نہیں سکتا یہ جو ہے یہاں سے شارٹ کٹ مار لیتے ہیں اس پنامہ کنال کی ویرے سے ورنہ آپ کو یہ پورا چکر کاٹ کرانا پڑے گا تو پنامہ کنال کا یہ جو ہے شارٹ پیج ہوئی یہ شارٹ کٹ ہے اور کدھر گئی ہے پنامہ یہ رہی پنامہ یہ دیکھیں یہ ہے پنامہ کنال اور یہ پنامہ کنال کا جو یہ ایریہ ہے یہ تو ایکچول سی والا ہے یہاں سے تو ہر نکل ہی جاتے ہیں یہ جو ایریہ ہے یہ بہت زبردست ہے کیونکہ جس وقت جہاز اس میں انٹر ہوتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح بنی ہوئی ہے جہاز پہلے انٹر ہوگا ایک پیس میں تیچھے سے بھی دوار بند ہو جائے گی آگے سے بھی دوار بند ہو جائے گی artificially اس میں پانی کا فلو انکریز کی جاتا ہے جب اس میں پانی کا فلو انکریز ہوتا ہے جہاز اٹھو اٹھ جاتا ہے پھر جہاز سے اگلا گیٹ کھولا جاتا ہے اگلے پیسج کا اور جہاز اس میں مو ہوتا ہے پچھلا گیٹ بند کر دی جاتا ہے پچھلا پانی نیچے آجتا ہے اگلے میں پانی پھر بڑھنا شروع جاتا ہے تو اس طرح جہاز کو اٹھا اٹھا کے اٹھا اٹھا کے کئی فیٹ اس کو جو ہے وہ کر کے اور پھر جو ہے ایلیویٹ کر کے جو ہے جہاز کو گزارا جاتا ہے تو اتنا سا پیسج ہے اور سائیڈ پہ یہاں پر جس وقت جہاز گزرتا ہے تو یہاں پر اس کے ویکلز ہوتی ہیں جو جہاز کو چلاتی ہیں جہاز کا انجن بند ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ریل لگی ہوئی ہے اس ریل کے اوپر وہ چلتی ہے کارٹ جو کھینچتی ہے جہاز کو جہاز کے انجن اس پانی کے دوران بند ہوتا ہے یہ دیکھیں وہ ابھی نیچے ہے نا یہ آگے آئے گا اوپر اٹھ کے یہ کھلے گا اس جگہ پہ آجائے گا پچھلا درازہ بند ہو جگہ دوبارہ اس پانی کے لیول اس کو آگے دکھے گا یہ پنامہ کنال کے اندر یہ ایلیویشنز بھی کیوئی ہیں سیکنڈ گورنر آف جنرل پاکستان ویری ایزی خواجہ نازم الدین خواجہ نازم الدین اسلام آدمی ایک روڈ کا نام بھی ہے خواجہ نازم الدین روڈ did this activity helps you learn 29th response sign 28 بچوں نے کہا کہ yes اور ایک نے کہا maybe کون سا confused بچہ ہے یا تو no کہہ جاتا یا yes کہہ جاتا چلن ٹھیک جگوڑ ہو گیا next questions ہمارے پاس موجود ہیں سرویز الائی صاحب آگے who is the speaker of national assembly چلنے جگوڑ who is the speaker of national assembly اسد کیسر آیاد صادق اسد عمر عثمان گلدار شیخ رشید شہباز شریف سوال آپ نے ٹھیک نہ نہیں کوشی کی لیکن دیکھیں نا شہباز شریف یہ بڑے apparently options جو ہیں different ایسی یہ اسد کیسر ساجی سنجرانی قاسم سوری اسحاق دار اسحاق دار تو چڑھا آج کل یوٹیوب بھی ہوتا ہے حکومت میں نہیں شہیار خان شہباز شریف چلنے جی ٹھیک ہے اسد کیسر شاہ فرمان عمران خان عمران خان عارف علی چلنے جی اس کا right option ہے جی اسد کیسر who is the speaker of national assembly Busiest seaport of the world is اچھا یہ گوگل صاحب بھی اپنی مردی سے data دیکھو اس کو یہاں graph میں کر دی ہے لیکن شہنگائی جو ہے وہ busiest port ہے نیٹو was established in 1949 1949 4 April 1949 نیٹو has how many member countries 30 30 30 30 is the right option ڈنوب river in which continent Europe 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 which wife of حضرت محمد was the daughter of Jew حضرت صفیہ بنت حضرت صفیہ بنت اب یہ پرانسیشن کیا بنے گی ہائی ہوئے بنے گا جو بنے گا دیکھ لیجے اس کے بعد انٹرونیم آف پرسیسٹنس اچھا یہ انٹرونیم آف پرسیسٹنس جو ہے یہ آپ لوگوں نے انٹرونیم لکھاؤ گا نیٹ پر جا کے سارے انٹرونیم تو آگیا ہوگی لیکن اب جو اس کا وہاں پر یہ ذرا اس کا غور فرمانے چیز یہ ہے کہ انٹرونیم آف پرسیسٹنس آپ کو ہو سکتا ہے وہاں پر ویسے جیسا نہیں ہوگا آپ کو ایک ہی انٹرونیم دیا ہوگا آپ کو ایک ہی انٹرونیم دیا ہوگا اور باقی جو ہوں گے وہ سیم میننگ والے ہوں گے تو یہ چیز آپ نے دیکھ لی نہیں ہے یہاں پر تھا پرسیسٹنس پرسیسٹنس تو اس کا پوچھا ہے انٹرونیم الٹ پوچھا ہے لیزی ارریزولوٹ پرمننٹ ریئر سون پوسیبل رینٹلیس ایڈولنس اب یہ آپ کے پیپر میں کیا تھے آپشن وہ مجھے فیلار میں نے یہ پوچھا آپ کو دیا بھی ہے میرے خیال سے مجھے مجھے پوچھا تین چرز بتائی تھے یہ آپشن ہیں پرسیسٹنس ہوتا ہے پرسیسٹنس ہوتا ہے کانٹینوس کس چیز پر کاؤن کرتا رہا پرسیسٹنس یہ وہ 5 rings in olympic logo represents 5 continent of the world تو باقی دو کدر گئے سات continent نہیں دنیا میں سوچا اس کا کیسے بنائیں گے اس کا کیا جواب بنائیں گے لیکن یہ interesting ہے 5 continents of the time at that time 5 glaciers 5 skies 5 seas 5 desert unity 5 continents 5 prayers 5 players 5 city 5 country 5 nation 5 continent of the world 5 state of the world یہ بنائے گئے تھے اس وقت اور اس وقت کی بات نہیں یہ پانچ اس لی بنائے گئے تھے ایکس میں دیکھیں جو complete جنہوں انٹارٹیکا کی کوئی ٹیم نہیں ہے اس کے بعد North اور فاؤ جو امریکہ ہیں وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں اس ایک گاڑی بھی ہے برینڈ ہے ابھی پاکستان پچھلے سار لانچ ہو ہے کافی زیادہ جس کا ملتا جلتا لوگو ہے اولمبک سے جی اور ڈی یہ آپ کے سوال مجھے امید ہے کہ سارے زندگی آپ نہیں گھلتے یہ والے question جو ابھی آپ نے دیکھ لیا وائس رائی آف انڈیا وائس رائی کون تھا جی لار ماؤن ایٹن اس ایکٹویٹی کے بارے میں 14 بچے کہتے ہیں اگری اس ایکٹویٹی ہیلس می آلوٹ کنفیوز یار یہ کنفیوز کون ہے یار میں نو لکھا کرو نا میں نہیں جان لکھو تا یا لائف میں یس ہے یا نو اچھا ہاں این این کی جگہ فوج میں نہیں یا یس ہے یا نو یا مجھے یہ ایکٹویٹی بسند آئی یا مجھے نہیں آئی ہے تو بتا دو نہیں آئی تو بھی سٹیٹ فوروڑ اب بتاؤ کہ نہیں آئی سا جی کیا ٹائم ویس کیا ہے اب یہ لگ دیا جب آپ نے میں بھی یہ کام آپ نے بڑا کلیر رہنا ہے اپنے آئی سیس بی کیلئے بھی جو چیز ہے وہ ہے جو چیز نہیں ہے وہ نہیں تو اس میں بلیک ویٹ ہے گری کا کونسپ نہیں ہے ہم آپ کے سیشنز کرتے ہیں آج ساڑھے پانچ بجے سیشن ہے ڈاکٹر مدسر کے ساتھ آئی کنفر نہیں ہے لیکن سرائے نو وجہ انٹریو کی پریکٹس بھی سٹارٹ ہو رہی ہے سوال مائی کون کرتے ہیں تاہر سلطان کراچی سلام 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 مطلق کچھ آپ بتا دیں سلام 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 اور سلام اچھا پوپلیشن وائز پوپلیشن وائز بھی کراچی اور کراچی تو وہ شہر ہے جس کے اندر چار ڈویجن آتی ہیں ہم تو یہ سنتے ہیں کہ ڈویجن کے اندر آگے وہ ہے تو کراچی کے اندر چار ڈویجن محمد احمد رضا محمد احمد رضا یا سلام علیکم سر سلام سلام علیکم سلام اکر ہمارا ٹی سی سی اور پی می نے مکلیشن اپلیش اگر ہماری اس کو کلایشم کلایشن کہ کیسے یہ کہixí которые ای اسیس بی میں جاثے اگر آپ کا ٹی سی سی کو سنیا تو آپ اس کو شفٹ بھی کرے سکتے ہیں جی ڈی پی میں تیکنی سے کہ میں پی می میں میں پیں سا سارا تو پھر اس کی پروپلیشن کیسے کریں گے کہ اس کی پروپلیٹی تو بس پروپیشن کریں ی Richtریم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ISSB ہے اگر آپ نے میرے انٹرولیکچر دیئے میں میں نے آپ کو یہ کلیر کیا تھا کہ ISB کا آرمی، ائر فورس، نیوی سے کوئی تعلق ISSB is an independent institution جو کہ human resource manage کرتا ہے آفیسرز کی آرمی، ائر فورس و نیوی میں جو ایک دفعہ سے ریکمینڈ ہو گیا وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی آفیسر آرمی، ائر فورس نیوی بننے کے اہل ہو ہی کہتا ہے نا ریکمینڈیشن کے مطلب کیا ہے کہ he is recommended to become an officer اب آپ ٹیکنیکل کریٹ کے دھو گئے تھے یا پی ایم میں کے دھو گئے ہو انہوں نے تو ریکمینڈ کر دیا تو یہ ریکمینڈ جو ہے آپ کی انٹر ٹرانسیویل بھی ہوتی ہے جہازیب سلیم مائک کس آن سرمان یہ پوچھنا تھا جو انیشل کے کتنے دن ہوتے ہیں سرمان پہلے دن تو ٹیسٹ ہو گئے وربل، نون وربل اور میڈیکل تو اور دن فیزیکل ہو گیا رہا کب ہوتے ہیں یہ جو آپ کا فیزیکل اور میڈیکل جو ہے سوئی آپ ٹیسٹ جاتے ہو پہلے دن آپ کا وربل، نون وربل اور اکیڈمیک ون گو میں ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کا اسی دن میڈیکل ہوتا ہے لیکن پشاور میں آج جس کی وجہ سے ہمارا اپنا ایک سوڈنٹ فیل ہو گیا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے صبح اس کو سات بجے اس کا انیشل ٹیسٹ ہوا ایک ایڈمیک انٹیلیجنس ہوا اس کا میڈیکل ہوا اور ایک بجے کے قریب اس کا فیزیکل ہو گیا ایک دن میں تینوں کام کرنے کی چکروں میں اس کا فیزیکل اتنا پرولانگ صبح سے کرنا ویسی بچہ کو رہا جاتا لیکن جو بڑے سینٹرز ہیں راول پنڈی کا تو رول ہے اس دفعہ چینج ہوا ہے نہیں ہوا وہ ویک میں ایک دن سب کو بلا لیتے ہیں ایس ہوتے رہیں گے سب کو کہتے رہیں گے جمعیرات کو آجانا جمعیرات کو آجانا فیزیکل سب کا جمعیرات والدن ہی ہو جاتا ہے اس طرح بھی ملسے ہی ملسے ہی ملسے ہی تو یہ توٹل سکیچ ہوتا ہے انٹریو جو ہے یہ ابھی جن بچوں کا فیزیکل کیر ہو گیا ہے ان کو پندرہ پندرہ بیس بیس دن یا دس دس دن کی جو ڈیٹ ہے وہ مل رہی ہوگی اس سارے پروسس میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک فکس نہیں ہوتی ابھی انیشل کے وقت بھی بہت سے بچے ہیں جو اس دن نہیں جا سکے ٹیس دن کوئی دن آگے دے سکتے ہیں یہ طرح انٹریو کی جو آپ کو ڈیٹ ملے گی اس کو بھی آپ میں سجیسٹ نہیں کرتا لیکن کیونکہ اگر مسئلہ مسئل ہو جائے تو آپ نے صرف ایک دن آگے بچ بھی کر سکتے ہیں لیکن انٹریو کو اتنا مشکل نہیں ہے تین سے چار سیشن کے بعد آپ کا جو ہے وہ بیسٹ پرپیر ہو جائے گا انٹریو جتنی خطرناک ہے آپ اس سے جتنا ڈریں گے وہ اتنی مزید خطرناک ہوتی جائے اگر کسی جانور سے آپ کا پالا پڑ جائے شیر سے آپ کو پتا ہے وہ ایک جگہ میں پڑ رہا تھا کہ شیر آپ کے سامنے ہے تو آپ سانس روکھو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو میں نے کہا یہ اس وقت اگر یہ ہو جائے تو پڑھنے کی باتیں ہیں اس وقت تو انسان کو سمجھ کچھ نہیں آتی اسی طرح آپ اگر آپ کے اکیڈمیک ٹیسٹ ہے یہ آکشن آپ کے پاس ہے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ در کے دینا ہے یا پھل کے دینا ہے اگر آپ در کے دیں گے تو آپ کے فیلیر کے چانس بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ ایزی گو میں جا کے دیں گے تو آپ کے پاس جو پروبیلٹی آف پاسنگ ہے وہ کفیدہ بڑھ جائے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ میری پرپریریشن کیسی ہے میں آپ کو بہ بہ دیکھیں اس وقت آپ کو انشاءاللہ اس وقت تک جو لوگ پراتے پرانے ہیں ان کو پرولم نہیں ہوگی جو نئے ہیں ان کی بھی ایک دور میں ریزول ہو جائے گی اکیڈمی میں آپ نے تو کانٹینیو سٹیڈی کرتے رہے ہیں دوسرا جس طرح یہ آج ایکٹیوٹی ہوئی ہے اس نے ایکٹیوٹی خود بھی کریں پتہ فیلیر کا ریزن کیا ہے یہ جو آپ کو میں نہیں دیتا دیکھیں اگر میں آپ کو اتنا کچھ کر رہا ہوں میں گھنٹے گھنٹے کی کلاس لے رہا ہوں میرے لیے گھنٹا لائیو کلاس لینا مشکل کام ہے یا آپ کو پی ڈی ایف فائل بنا کے سب کو فارورڈ کر دینا آسان کام میرے لیے کیا ہے میں آپ کو پی ڈی ایف سلوشن کی بنا کے دے دوں تو آپ خوش بھی ہونگے دیں گے سر بڑھ اچھے جاس کوششن کی پی ڈی ایف بنایی جواب دیے میں فارورڈ کر دوں میرے لیے یہ آسان کام ہے میں نے ایک دفعہ بنا لیے نہیں ہے اور فارورڈ کرتے جانا اور خود بھی نہیں بنا لیے کسی سے کیا کہ بنا لیے آپ میں سے کوئی سلوشن بھی بنا کے دے سکتا ہے لیکن this is not the right method to memorize these academic questions آج کے بعد مجھے صرف یہ بتا دیں کیا آپ میں سے کوئی بھولے گا کہ کنامہ کنال کہاں پر ہے یا آج کے بعد آپ میں سے کوئی بھولے گا کہ اپنا کرنسی کیا ہے ایجپٹ کے ساتھ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں میں نے بیچ میں آپ کو دو تین کہانیاں ادھر کی سنا دی ادھر کی سنا دی یہ اس کو انالوجی کہتے ہیں آپ کو میں نے بتایا خلافت اب خلافت کے آپ کے mind میں ready ہے ترک کی خلافت اس ریلیٹر میں نے جوڑ دیا ایجپٹ کی اگرنسی کو مثلا یہ گفتو جب آپ کرتے ہیں تو آپ بھی جب گفتو کرتے ہیں تو اسی طرح دسکشن ہوتی تو اکیڈمی کو تیار کرنے کا ride ثریقہ تار یہ ہے کہ آپ خود سے questions سرج کریں discussion کریں یہ sessions آپ لوگ جو آپ لوگوں نے وہ دوسرا group بنایا ہوا ہے اس group میں plan کر کے کریں نا zoom meeting خود مجھے nine wall کریں آپ رکھیں اس کے اندر session مجھے بلائیں کسی جن guest کے طور پر سرجی آئیں آج آپ ہماری باتیں سنیں بیٹھ آپ plan کریں اپنا zoom session plan کریں آپ جو ہے اس کے اندر activity رکھیں plan کرنے کے بھی آج zoom کے session میں چار لوگ یہ topic discuss کریں شام والی zoom کے meeting کے اندر ہم یہ چیز discuss کریں یہ آپ لوگ کریں اور اس سے بہت فائدہ آپ کو ملے گا اگر کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہے کچھ ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کے zoom session arrange کر دیتا ہوں یہ academic پہ اب آپ نے ایسی ہی کرنا ہے discussion کرنے یہ سوال ایسے ہے یہ سوال ایسے ہے تو whatsapp group آپ نے بنایا ہوا ہے جو چال رہا ہے parallel آپ کا اسی کو zoom میں convert کرنے کی کوشش کریں آپ میں سے کوئی ہوگا جسے پاس laptop ہوگا جس کو zoom استعمال کرنا میٹنگ create کرنی آتی ہوگی آپ وہ میٹنگ create کریں کہتے ہیں تو ہم ملکے academic کا وہ کہوٹ بھی کھیل سکتے ہیں یاد نا وہ کہوٹ جو game ہے اب وہ بھی اس میں کوئی data enter کرنے والا میں بس کوئی نہیں ہے تو اس لیے اگر اس میں data enter ہم کر لیں تو ہم کہوٹ game بھی کھیل سکتے ہیں صور academic کی کہوٹ game ہو تو میرے خلال سے وہ بھی پھر آپ کو کبھی نہیں گلے گی تو وہ بھی plan کیا سکتی ہے تو اب یہ activity آپ نے کرنی ہے generate میری sport آپ کے ساتھ عطا سے رہے گی میں نے اس وقت ان بچوں کو بھی انہوں نے test portal کی فیز بھری ہوئی ہے اور وہ صرف test دے رہے ہیں تو وہ nonverbal سے ایسے allergy ہے اس کو جیسے اس کو کس سے ہوتی ہے بہت پریشان ہے وہ صبح شام سار نورب سمجھا دو سار نورب سمجھا دو میں اس کی یہ test دے دیا وہ سلوشن بتا دیا یہ ویڈیو بھیج وہ ویڈیو بھیج اس کو tension بڑی ہے سار نورب ہم سننے ہی ہوتا سار نورب ہم سننے ہوتا تو کسی طرح کسی سے verbal کا topic نہیں ہوتا تو آپ لوگ academic کے case میں کیا کرنا ہے سوال پڑھنا ہے اور پلیس options کے پیچھے نہیں بھاگنا first goal میں آپ نے دیکھنا اچھا topic اپ پڑھ لنگس کو پڑھا جا کے youtube پر لکھیں گوگل پر لکھیں کچھ نہ کچھ سے study relate ضرور کر لیں جواب تو ملی جائے گا یار آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو اس group میں لڑکا بتا دے گا نہیں ملے گا مجھ سے پوچھ لیں گے لیکن آپ نے سوال اس طرح سے prepare کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید اچھی رکھیں گے اور hope رکھیں گے دعا کریں گے exam میں جانے سے پہلے آپ نے exam assume کرنا ہوتا ہے کہ میرا pass ہو گیا یہ بات یاد رکھیں اگر اس وقت آپ لوگ یہ assume کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں یہ ہوتی نا positive thinking کہ میرا exam pass ہو جائے گا تو پھر آپ اچھا perform کرتے ہوئے لیے ڈرتا رہیں گے یار یہ اتنا مشکل سوال آگے اتنا کچھ آگیا آپ میں اسی بچے ہیں جو آج پشارواللہ student ہوا ہے seriously وہ اتنا outperforming student تو نہیں تھا تو اس نے پاس کر لیا بڑا اچھا پاس کر لیا جو سربودہ والا ہے نارمل سا student تھا prepare کر رہا تھا وہ پاس ہو گیا اس کلا ہوں تو بہت اچھے اچھے performer بھی ہیں تو یہ تو first step ہے آپ کا ہو جائے گا کوئی اس میں گھرانے کی بات نہیں ہے question repeat کرتے جائیں میں بھی آپ سے share کرتا رہتا ہوں آپ کے پاس جو مزید آتے ہیں وہ اس group میں add کر لیں جو آپ کا دوسرا group بنا ہوا ہے discussion والا وہ official group نہیں ہے لیکن اسی group blue group students نے پی ایمے والوں نے وہ group بنایا وہ وہ اپنی activity کرتے ہیں میں اس group میں موجود نہیں ہے لیکن سنائے کہ وہ اچھا چل رہا ہے تو کو join کر لیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا class ہونے والی ہے ایک گھنٹے جی ملتے ہیں آپ سے 5 بچ کے 30 minute پہ آئی ایس اس اس بی کے session میں جس نے پرانا session لیا ہوا ہے یہ repeat session ہوگا اگر اس کی کوئی اور activity ہے وہ نہیں رہنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ recording دیکھ لے اگر کسی کا test ہے کالیا پرسوں تو he must focus on that test جس کا ٹیسٹ پانچ سی دن بعد ہے وہ لے سکتا ہے یہ آپ نے پریوریٹری ڈیفائن کرنی ہوتی ہے ہر جگہ نہیں فری کلاس میں گھس جانا ہوتا مفت کی تو ہمیں پھر ہر کا جگہ وہ بہت جاتا ہے آپ دیکھیں اگر کل ٹیسٹ ہے تو اس وقت آپ کی آئیس بھی کلاس لینا نہیں بنتی رات پھر ہمارا وہ سیشن کافی دن اور سر پینڈنگ ہے دو دن ہوگا تین دن کیا نام اس کا کیا تھا کیا تھا ہمتا crash series شکریہ